مولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتیں کہ نابینہ افراد کا چیرنگ کروز پر احتجار جاری زلانتظامیہ اور پولیس کی جانب سے مظاہرین کو چیرنگ کروز سے ہٹانے کے لیے مذاکرات تاہال ناکام ہیں نابینہ افراد کا مطالبات کی منجوری تک احتجار جاری رکھنے کا اعلان اس حوالے سے تفصیلہ جانتے ہیں شہزیب شہزاد سے جی شہزیب جب الکل میں چیرنگ کروز پر موجود ہوں جہاں پہ نابینہ افراد کی جانب سے پھر سے دھڑنا دے دیا گیا ہے جن کے مطالبات کیا ہیں اس وقت یہ نابینہ افراد میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ پہلے بھی حکومت اور آپ کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور کیا کہنا مذاکرات ناکام کیوں رہے اور کیا مطالبات ہے آپ کے جی السلام علیکم ورحمت اللہ میں جمال لاہور سے اور ہمارے مطالبات یہی تھے کہ جو ڈیلی ویجز جو لڑکیاں انہوں نے برتی کی ہیں ان کو کانٹریکٹ دیا جائے یا ان کو ایکسٹینشن دی جائے یا کنٹینیوٹی دی جائے تو حکومت نے نہ جو ہمارے نیو فریش کینڈیڈیٹ ہیں نہ ان کو ان کی سمری اپروف کیا نہ ڈیلی ویجز والوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے ہوئے ہیں ہماری حکومت کے چاہیے کہ ہمارے بلائنڈ پرسنز کے جتنے بھی مطالبات ہیں ان کے جوب کا مسئلہ ہے ان کی شادی کا مسئلہ ہے ان کے گھروں تک ٹریک تک بنائیں اور ان کے گھروں کے سامنے سپیڈ بریکر تک بنوائیں جب الکل ان کا جو ڈیلی ویجز والے ملازمین ان کو پرمننٹ کرنے کا مطالبہ ہے آپ مجھے بتائیں کہ روڈ بند ہے اگر حکومت آپ کی نہیں بات مانتی تو کیا لاحمل ہوگا آپ ہے میں تو یہ کہوں کہ ہمارے لائمل یہ ہے کہ ہم کے پریشان تو نہیں کرنا چاہتے پہلی بات اگر ہمارے ساتھ گوورنمنٹ کے مطالبات کمل نہیں ہوتے تو ہم جب تک ہم آپ کی مطالبات پوری نہیں کرتی ہے تو ہم انشاءاللہ یہیں رہیں گے اور پی سی ہوتل سے آنے والی ٹرافک جو چیرنگ کروس جانے باتی ہے اس کو ڈائی ورڈ کر کے کوئنس روڈ کی طانب ڈائی ورڈ کیا گیا ہے اور اسی طرح جو مال روڈ ریکل چونگ سے آنے والی ٹرافک کا پنجاب اسمبلی کی طرف اس کو بھی یوٹن لگا کے جو ہے وہ ڈائی ورڈ کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے شاہ سیب شکریہ آپ کا لڑکیوں کے کم عمری میں شادیوں کا معاملہ پنجاب اسمبلی میں شادی کے لیے عمر 18 سال مقرر کرنے کا بل پیش بل آئی پی پی کی رکن پنجاب اسمبلی چیئر پرسن شائر پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی طرف سے جمع کروایا گیا ہے بل ایوان کی منظوری کے لیے پرائیوٹ میمبر ڈے پر زیرے بحث آئے گا چیئر پرسن سارا احمد کا کہنا ہے کہ کم عمری کی شادی لڑکیوں کی زندگی اور صحت کے لیے سنگین خطرہ ہے خبر دے رہے ہیں کہ لڑکیوں کے کم عمری میں شادیوں کا معاملہ پنجاب اسمبلی میں شادی کے لیے عمر 18 سال مقرر کرنے کا بل پیش کیا گیا ہے بل آئی پی پی کی رکن پنجاب اسمبلی چیئر پرسن شائر پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی طرف سے جمع کروایا گیا ہے تفصیلہ جانتے ہیں ڈیپیٹی بیورو شیف لیاقت علی سے جی لیاقت بلکل اور کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کے لیے یہ چائل میریج بل جو ہے اس حوالے سے یہ ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہے چائل پروٹیکشن بیورو کی جو چیئر پرسن ہے اور آئی پی کی رکن اسمبلی سارا احمد نے آج پنجاب اسمبلی میں یہ بل جمع کروایا گیا ہے اس بل کے مطابق تحصیل کیا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمری کی شادیوں پر پبندی آئیت کی جائے اور 18 سال کی عمر کا شنافتی کا دکھائی جانے پر لڑکا اور لڑکی کے شنافتی کا نکاح خان جو ہے وہ بقیدہ چیک کرے اور اس کے بعد نکاح پڑھانے کا اسے پابند کیا جائے تو یہ بل اب پرائیویٹ میمبر دیکھے موقع پر اسمبلی میں سیرے بحث لائے جائے گا اور اس پر ایوان کی رائے جان کر ووٹنگ کروایا جائے گی جی ٹھیک ہے لیاقت شکری آپ کا گرمی کی شدت بڑھتے ہی داروں کے کتاہی بھی ساپ نے آنے لگی ہے شاہدرا سے دو جمتہ تک چلنے والی میٹرو بس درویس کے بیشتر سٹیشنز پر پانی کے سہولت ہوئی اثر نہیں ہے پانی کے فراہمی کے لیے لگے کولرز اور ٹیوب ویلز تقنیکی خرابیوں کا شکار ہیں پندرہ میٹرو سٹیشنز پر پانی کی سپلائی متاثر ووٹر کولرز اور ٹیوب ویلز کی تقنیکی خرابی دور ہونے میں مزید ایک ہفتے کا وقت درکار ہے مزید جانتے ہیں زین العابدین سے جی زین بتائیے گا پنجاب حکومت کی جانب سے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو ملنے والی اربو روپے کی سبسیڈی بھی میٹرو بس کی حالت کو بہتر نہ بنا سکی پنجاب حکومت کی ادم توجہی کے سبب شادرا سے گجو متاثر تک چلنے والی میٹرو بس زبو حالی کا شکار ہو چکی ہے ایک جانب تو گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف اس گرمی کے موسم میں میٹرو بس پر پانی پینے کی سہولتی مجسر نہیں ہے میٹرو بس پر پانی سپلائی کرنے والے پانچ ٹیویل پمپ تکنیکی خرابی کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ پانچ ٹیویل پمپ خراب ہونے کی وجہ سے پنگرہ میٹرو سٹیشن پر پانی کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میٹرو بس سٹیشن پر پینے اور دیگر مقاصرت کے لیے جو لگائے گے فلٹیشن پلانٹس ہیں وہ بھی خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے اس وقت میٹرو بس پر اٹاری یوہان آباد مزنگ چونگی کچہری اور باٹی سٹیشن پر ٹیویل پمپ خراب ہیں یہ ٹیویل پمپ کی خرابی کی وجہ سے اس وقت میٹرو سٹیشن دلو خرد نشتر غازی روڈ نصیر آباد اور کنال روڈ سٹیشن پر جو پانی کی سپلائی ہے وہ نہیں ہو پا رہی اس کے علاوہ میٹرو سٹیشن پر پانی کے کولر خراب ہونے کی وجہ سے بھی مسافروں کو صاف پانی کی سہولت مجسر نہیں ہے ذرائع کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وارٹر کولرز اور ٹیویلز کی تکنیکی خرابی دور ہونے میں مزید ابھی ایک ہفتے کا وقت درکار ہوگا اس طرح جو میٹرو بس میں سفر کرنے والے روزانہ لاکھوں مسافر ہیں وہ آئندہ سات روز تک بھی پانی کی سہولت سے محروب رہیں گے شکریہ زین چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں پاک جاپان کلچرل شو کا احتمام کیا گیا اس موقع پر طلبہ نے جاپانی اور پاکستانی ثقافتی پرفارمنس پیش کی اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں آتف پرویس پاک جاپان سوشو ایکنومک ایسوسییشن کے زیر احتمام چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں پاک جاپان کلچرل شو پیش کیا گیا ہے اور اس میں مختلف تعلیمی اداروں کے بچوں نے کلچرل شو پیش کیا ہے اس سوشو ایل لائبریری کمپلیکس کے ایم ڈی احمد خاور شہزاد ہمارے سے موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے جی کہ یہ کتنا اہم ایونٹ ہے پاک جاپان دوستی کے پاس میں نالج ویلی اور سکل کے تحت ہم نے پانچ لنگوڈز کا آغاز کیا اور ان میں ہم نے جیپنیز لنگوڈز بھی یہاں پر انٹرڈویس کروائی پیک جیپن سوشل اکنومک اسوسییشن کے تحت ہم نے ایک جوائنٹ کلچرل فیسٹیول کا انعقاد کیا جس میں دونوں ممالک کے کلچرز کو ہائی لائٹ کیا گیا جیپنیز نے اپنے سانگز بھی یہاں پر پرفارم کیے اور پرفارمنسز بھی دیں اسی طرح پاکستان کے کلچر کو چاروں صوبوں کے کلچر کو آج ہائی لائٹ کیا گیا پلس ایک کلچرل ڈسپلی کے طور پر بلو پوٹری آف پاکستان بونسائی پلانٹس آپ نے دیکھا جیپنیز نے لانچ کیا یہاں پہ اس کے علاوہ اوریگیمی کا آج ایک سیکشن لانچ کیا گیا جو انٹرڈویس کروایا گیا جیپنیز کانسلر سے اور اس کے علاوہ ہم نے پاکستان کی کلچرل بکس اور جو پاکستان کی ٹیکسٹائل ہے ان کو انٹرڈویس کروایا ہے انہیں اور بلو پوٹری آف پاکستان کو انٹرڈویس کروایا ہے تاکہ غیر ممالک میں وہ پرموشن اس کو مل سکے بہت زیادہ ہم نے پورا کورس لانچ کر دی ہے ہم نے ایک مہینے کا تین مہینے کا جیپنیز لانچ کیا ہے نہ صرف جیپنیز کا جیپنیز چائنیز جرمن کورین اور انگلیش لانگویج پانچ لانگویج کا آغاز کرنے جا رہی ہے نالج ویلی اور سکل کے تیچٹر لائیبریڈی کمپلیکس احمد خاوش ازاد بتا رہے تھے کہ آج کے ایونٹ میں جو ہے وہ ثقافتی مسنوعات جو ہے وہ بھی شوکس کی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ پانچ زبانوں کے کورس جس میں جیپنیز بھی ہے اس کو لانچ کیا جا رہا ہے چیٹر لائیبریڈی کمپلیکس کے ممبران کے لیے تو جو بچے ہیں وہ مختلف لینگویجز اس کمپلیکس میں سیکھ سکیں گے شکریہ آتیف نہ سٹاف نہ ہی اختیارات بجلی چوری کیسے رکے لیسکو افسران کے لیے بجلی چوروں کو قابو کرنا چیلنج بن گیا روزانہ کے بنیاد پر کاروائیاں بھی سود مند ثابت نہ ہو سکی بجلی چوری کا خاتمہ لیسکو کے لیے بڑا چیلنج بن گیا روزانہ کی کاروائی بھی بے اثر ذرائع کے مطابق لیسکو فیلڈ عملے کو با اثر بجلی چوروں کی جانب سے شدید مضاحمت کا سامنا بجلی چوری کے ہوش روبہ عدادہ شمار نے ایف آئیے کی کارکردگی کا پیپول کھول دیا لاہور جیسے بڑے جہر میں کئی نوگو ایریاز ہیں سیاسی مداخلت اور الگ فورس نہ ہونا بھی بڑی وجہ ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ لیسکو ریجن میں روزانہ دو سو سے چار سو بجلی چور پکڑے جانے لگے ایف آئیے پولیس اور لیسکو کی جانب سے ٹھوس اقدامات نہ ہونے کے برابر گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مجموعی طور پر لیسکو نے دو سو چونسٹھ مقامات سے بجلی چوری پکڑی ایک سو دس بجلی چوروں کے خلاف مقدمہ درج ہوئے لیسکو کی انصداد بجلی چوری مہم کے دو سو اٹھانہ روز میں تیہتر ہزار نو سو ستانوے ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے اکتر ہزار دو سو اناسی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہوئے انتیس ہزار نو سو انہتر ملزمان کو گرفتار کیا گیا اتنے بڑے پیمانے پر کاروائی کے باوجود بجلی چوری نہیں رکھ سکی جو لمحہ فکریہ ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ فہا دمین لاہور نیوز وزیراعلا مریم نواز کے ہدایات پر ٹرافیک اصلاحات ٹرافیک دباؤ کے شکایات میں ساٹھ فیصد تک واضح کمی آگئی ہے ٹرافیک مسائل کے حل کی بڑی وجہ ٹرافیک آوانین کے خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانا ہے ٹرافیک مسائل کے حل کے لیے وزیراعلا مریم نواز کی ہدایات کا مصبت اثر مؤثر حکمت عملی سے ٹرافیک کنجسشن کالز میں ساٹھ فیصد تک واضح کمی جنوری میں دو ہزار چھے سو اناسی، فروری میں ایک ہزار نو سو اکتر ٹرافیک دباؤ سے متعلق کالز محصول ہوئیں مارچ میں شکایات کی کالز کم ہو کر صرف ایک ہزار تہتر تک محدود رہیں بڑی وجہ ٹرافیک قوانین کے خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانا ہے سی ٹیو لاہور امارہ اتحر کا کہنا ہے ٹرافیک کنجسشن کالز میں ساٹھ فیصد تک کبھی ٹرافیک کے انتظام میں خاطرخہ بہتری کی نشاندہ ہی کرتی ہے وزیر اللہ پنجاب کے احکامات پر ٹرافیک روانی میں مزید بہتری کے لیے شب و روز کام جاری ہے شہر میں آج دن بھر گرمی نے اپنا زور دکھایا درجہ حرارت 35 ڈرکی سینٹیگرٹ تک جا پہنچا شہر کا موسم خوشک اور گرم رہنے کا امکان 26 اپریل سے بارش برسانے والا نیا سسٹم شہر میں داخل ہوگا تفصیلہ جانتے ہیں محمد علی سے جی علی آجی لاہور میں آج گرم ترین دن رہا ہے درجہ حرارت 35 ڈرکی سے کچھ اوپر گیا پارا تھوڑا سا لاہور کا آئی ہوا ہے گرمی کے حوالے سے اور آج جنسا ابھی کچھ ہوا چلنا شروع ہے لیکن محکمہ موسمیت کا کہنا ہے آج رات اور کل موسم خوش کرے گا اور 26 تاریخ سے دوبارہ جو 24 گھنٹے بعد جو مغربی ہوایں جو لاہور میں داخل ہوں گی جنوبی پنجاب میں 26-29 اپریل تک آ گیا ہے کہ اچھا موسم ہوگا ہلکی بارش بھی ہوگی کئی تیز بارش بھی ہوگی آندھی کا بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ علاقوں میں آندھی بھی آئے گی ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے لاہور میں اس وقت تقریبا 35% ہے کچھ ہوا رکوئی توی دپیر کے وقت جس کی ویسے گرمی دوب کی شدت میں اضافہ تھا لیکن اب کچھ ہوا چلنے کی ویسے موسم کچھ بہتر ہوا ہے جب کہ ہوا جنسی ہے بھی تقریبا دس کلومیٹر فی گھنٹا گرفتار سے چل رہی ہے میکمہ موسمیت کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج رات بارش نہیں ہے لاہور میں لیکن 26 تاریخ سے لاہور میں اگر وہ سسطم مغرب سے داخل ہوتا ہے اس صورت کے اندر جنوبی پنجاب کے علاقے اور کشمیر کے مالکاند ہزارہ یہ تمام سائیڈ ایجنسی ہیں وہ بارش اور تیز آنڈی کی لپیٹ میں ہوں گی جس سے ایک بار پھر موسم جنسے اپریل کا جو آخری ویک چل رہا ہے وہ ذرا بہتر ہو جگہ مئی میں کہا جا رہا ہے کہ مئی کے فرسٹ ویک میں گرمی لاہور میں تیز ہوگی 40 سے اباو درجہ رہا جانے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جی جی ٹھیک ہے علی شکریہ آپ کا